اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فارجہ آل محمد قربانی ہم نے دست دل حج کے دن کار دی اب مسائلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قربانی جو کی ہے اس کے کتنے حصے کرنے ہیں جو احادیث میں بیان ہوا ہے مام سجاد علیہ السلام جو قربانی دیتے تھے امام علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ تین حصے فرماتے تھے ایک آپ نے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے یہ تین حصے آپ کرتے تھے اور آپ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کرتے تین حصے ہیں لیکن اس میں سے ایک حصہ جو آپ نے لیے رکھنا ہے وہ زیادہ رکھ لیتے ہیں اور باقی جو ہے جو احباب کو دوستوں کو رشتہ داروں کو دینا ہے وہ بھی کافی زیادہ رکھ لیتے ہیں لیکن جو فقراء کو دینا ہے وہ تھوڑا سا رکھتے ہیں تو کیا پھر بھی ہمیں سواب ہو جائے گا ہماری قربانی ہو جائے گی قربانی تو ہو جائے گی سواب بھی ہو جائے گا کوئی حرج نہیں ہے آپ نے آپ نے لیے زیادہ رکھ لیا آپ نے احباب کے لیے زیادہ رکھ لیا اور فقراء اور مساکین کے لیے آپ نے تھوڑا رکھا تھوڑا جو تھا وہ تقسیم کر دیا قربانی آپ ہو جائے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل آئیمہ تحریم علیہ السلام کی خود دیکھیں قربانی ایک سنت موقعہ ہے آپ ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں تو اس سنت میں بھی اور سنتوں کا خیال رکھیں اور استحبابات کا خیال رکھیں تو چار چام لگ جائیں گے نورا نور ہوگا اور آپ سمیم قلب سے کہہ سکیں گے کہ مجھے وہ تمام سواب حاصل ہو گیا ہے جو مطلوب تھا اور جس کے لیے میں نے قربانی کی ہے وہ یہ کہ تین آپ برابر کے حصے کریں اپنے لیے بھی احباب کے لیے بھی اور فقراء کے لیے بھی تینوں برابر کے حصے کریں تو یہ بہتر اور افضل ہے اور اگر آپ نہیں بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں آئے کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو قربانی آپ بھی ہو جائے گی لیکن سواب بنسبہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ